مریم جو ہے وہ خان صاحب کی بیسٹ پلیئر ہے جب میں کسی مشکل میں آتا ہوں گی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے میں اس سے نکلا تو مریم صاحبہ یہ ہے خان صاحب کی طرف سے آپ کی اکل کو داد یہ جو ٹک ٹاکر انہوں نے اردگرد جمع کی ہیں خان صاحب کے پاس ابھی تک صرف صرف لائکس کی گیم چل رہی ہے کیونکہ خان صاحب کا نام لیں لائکس بڑھ جاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چانل عمران خان صاحب نے بہت تعریف کی ہے مریم صاحبہ کی انہوں نے کہا میری بیسٹ پلیئر ہے جب میں کسی مشکل میں آتا ہوں گی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے میں اس سے نکلا آتا ہوں تو مریم صاحبہ یہ ہے خان صاحب کی طرف سے آپ کی اکل کو داد اور اس کے بعد جو ہے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑی ایمپورٹنٹ بات کی ہے دیکھیں وہ ملکہ برا نہیں چاہتے ان کے اردگرد کے لوگوں پہ میں نے ہمیشہ کرٹیسز کیا ہے کرٹیسزم کرتا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ ہو گئے کئی اور نام بھی ہیں بہت سنسر نام ہیں اس طرح کے لوگ نام ہیں یہ جو ٹک ٹاکر انہوں نے اردگرد جمع کی ہیں یہ پہلے کسی اور نے جمع کیے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تو پھر یہ خان صاحب کے ساتھ ہو گئے خان صاحب کے پاس ابھی تک صرف صرف لائکس کی گیم چل رہی ہے کیونکہ خان صاحب کا نام لیں لائکس بڑھ جاتے ہیں اچھا ان کے حق میں اور باتیں کرتے ہیں بڑھ جاتے ہیں آپ چار چار دفعہ خان صاحب کہہ کے جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو لائکوں کے امبار لگ جائیں گے لیکن خان صاحب کو بھی یہ بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے لیکن وہی پک ٹاکر خان صاحب پرابلم یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہے ابھی آپ کے ساتھ ہیں جیسے ہی روش بدلے گی یہ آپ کے خلاف لائک لینے شروع کرتے ہیں تو یہ ٹک ٹاکرز کی میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں سارے نام بھی لینے ہیں بہت سارے نام ہیں وہیں ان کا میرے ذہن میں نہیں آرہے تو یہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جو کہ آپ دیکھیں جو ہنڈر پرسن صرف ایک جماعت کی بات کرتا ہے تو وہ جماعتی بات کرتا ہے یعنی یہ بائیسٹ ہے یعنی ایک جماعت کا ہے تو اس کو جماعت میں شمولیت کر لینی چاہیے اور خان صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مجھے ٹکٹ دے دیں اچھا اب جس طریقے سے ایک احتشام ہے اس نے ٹکٹ مانگی بھی کوئی بری بات نہیں اور خان صاحب کے بارے میں بات کریں لیکن پھر اس کے بعد شو نہ کریں مناسب بات نہیں تو اسی طریقے سے باقی لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ پھر ان کا ساتھ دیں پھر ان کے کھلاڑی بنیں اور وہ کام کریں آپ ٹک ٹاک سے پیسے کمارے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ یوٹیوب سے پیسے کمارے ہیں پیسے آپ کمائی جا رہے ہیں اور نظام آپ چلائی جا رہے ہیں بھارات ان لوگوں نے ان لوگوں کی وجہ سے اور ٹک ٹاکر جو باقی ان کے سیاست دام ہیں جو لڑکے نئے آئے ہیں کافی سارے ان لوگوں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان میں سے فواد جہدری صاحب کا نام تو ملینا بھولتا ہی نہیں بہت ہی اہم منسٹری دے کر اس کا نقصان کیا تھا یعنی آئے پی پیس کی خان صاحب آئندہ نہیں کرنا اور اسد عمر صاحب چنانچہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب نے بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی ہے اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں لیکن خان صاحب آپ کو ٹک ٹاکرز بیک کرنے پڑیں گے وہ غلط غلط باتیں کر کے تومتیں باندھ کر فوج کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنے لائٹس اٹھا رہے ہیں درمیان میں اس درار کو توڑیں اچھا یہ ضروری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ خود اچھے طریقے سے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے پہلے ٹک ٹاکرز کی فوج کو واپس لے لیں یقین کریں میرا خیال ہے کہ آرمی چیفز آپ سے ضرور ہاتھ میں لانا پسند کریں گے کیوں نہیں کیونکہ آپ ایک بڑے پرومنٹ آدمی ہیں آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جانی ہے آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں اور آپ کو کیوں پاکستان فوج آپ کے ساتھ ریفٹ رکھنا چاہے گی ایسا تو بالکل کوئی معاملات نہیں ہیں اگر باقی لوگ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں تو فوج ہماری فوج ہے تو فوج کے ساتھ آپ بہتر تعلقات کی طرف جائیں اور اس کے بعد ایک فریم برک کے اوپر بیٹھیں پاکستانیز سیکیورٹی سٹیٹ اس چیز کو سمجھیں پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے اوپر میٹر کو ریزولف کرنا ہے پھر آپ کو تیس ارب روپے چاہیے اس کے اندر سے سات ارب آٹھ ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ملے گا پھر باقی رستے کھلیں گے اور یہ وہ چالقات نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں سعودیہ یو اے ای امرات اور ان ساری چیزوں سے یہ ان کے ابا جی حضور کی جو ہے نا ریاستے نہیں تھی ریاست جونہ گڑ کے بھی نہیں تھے ان کے پاس تو ریاست یہ ریاست چونہ گڑ یہ چونہ لگانے کے مشین ہے تو ریاست چونہ گڑ اس وقت بند ہو چکی ہے میاں شریف صاحب ایک بڑے سمجھدار آدمی تھے وہ ان دونوں کے کان پکڑ کے مافیاں منگوا لیتے تھے لیکن اب جب قبلہ اباجی چلے گئے تو آپ ان کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور مریم جو ہے وہ خان صاحب کی بیسٹ پلئیر ہے اور میرا خیال ہے خان صاحب بہت خوش ہوں گے خان صاحب مبارک ہو آپ کو